ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں وفاداری وطن کے ہو یہی اسلام کہتا ہے اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں معزز و قابل قدر السلامین اور پیارے بچوں آج ہم سب یہاں پر پندر آغازت جانیوں میں آزادی مرانے کے لئے یقجہ ہوئے ہیں یہ دن ہم انیس سو سنتالیس اسی سے مراتے آ رہے ہیں کیونکہ پندر آغازت منیس سنتالیس کو ہمارا دیش انگریزوں سے آزاد ہوا ہے ہم لاغب دو سو سال تک انگریزوں پر غلام رہے ہیں ہم خود بھی آپس میں پندروں بڑھے ہوئے تھے جانکہ راجے مہاراجے بھی اگلتے سے لڑتے جگہتے رہتے تھے اور عام پر بھی ظلم ہوتا تھا اس لئے عام بھی بادشاہوں اور راجے مہاراجوں کے خلاف تھے انگریز یا تجارت کی گھر سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ قبضہ جمع گئی انہوں نے انستانیوں کی آپسی کھوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ساری دستان پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کی جب انہوں نے دیکھا وہ ہم پر پوری طرح قابض ہو گئے اور یہاں روز خصور شروع کر دی یہاں کا ہر گاؤں خود کفیر تھا لیکن انگریز لوگ یہاں سے خام مال لے جا کر انگلینڈ سے جیزیں بنا کر ہمیں قیمتی دامتوں فروخت کر دیتے اور بہت سارا اروپیا واپنی تنفاؤں کی شکل میں دیتے تھے اور ہمیں دو دو ہاتھوں گھوٹنا شروع کر دیا اور اس طرح کی ہندوستان کے جروم آدھے آدھا تہلی کا سیال پائدا ہوا ہم نے اپنے آدھا بھی کی پہری جنگ اٹھا رہو سو ستاونیس میں شروع کی تھی جس کو تاریخ میں غدر کے نام سے جانا جاتا ہے چند ایک اجہاد کی وجہ سے ہماری یہی جنگ کامیاب ہوئی اور فتح آبانے کے بیت انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کیا جس تیس سال کے عموش جانے کے بیت ہماری اصفات نے کبارہ ججات کرنا شروع کیا اور آدھا 185 اس میں انڈین نیشن کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور گاندی جی بھی اس میں شریک ہوئی اور گاندی جی نے اس جنگ کو ایک نیا رنگ دیا اور آپ نے عدم تشروت کا راستہ ایک چیار کیا آپ کی شخصت سے متاثر ہو کر مجیس موچلہ نہرو جی اوری برادران اکنیم عمد خان سنڈیس جوارلال نہرو جی پرکاس نرائن مہنشتر تارا سنگھ ڈاکٹر راجنگر پرچار ڈاکٹر زاکر حسین مولانا افرقلام آزار ڈاکٹر باور صاحب امبیٹر اور دوسرے دیش کے متوالوں نے آپ کا برپور ساہ دیا آزاری کی لڑائی کے ان متوالوں کی کاؤشو اور شہروں کے پون نے بل آخی رنگ لایا اور مسلسل جنجا اور قربانیوں کے بیر ہمارا ملک بندر آغاز 1945 کو آزار ہوا اور بارک سے برطانوی حکومت کا قائتمہ ہوا اس لیے ہر سال ہم پندر آغاز کو جشنیوں میں آزار بھی بڑے جو شکروش سے ملاتے ہیں اور آج ہم اپنا پچھتر وائیوں میں آزار بھی منا رہے ہیں ہم نے اپنے شہدوں کو آسکر جائید باغل سنگھ اور راج پرو اور دوسرے شہدہ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے آزاری کی لڑائی بارتیش کی جیسی ماری لڑائی تھی اس لیے ہم آزاری کی لڑائی وجہد میں شامل تمام شہدوں کو خراج وعقیدت پیش کرتے ہیں ہمیں چاہے کہ ہم آلہ اور اچھی طالعے معاصل کر کے اس دیش کے اچھے شاعری اور انسان بنے ہمیں اپنے دیش کے مدوالوں کے ناکش قدم پر چل کر ہمیشہ اس کے لئے مارنے اور مٹنے کے لئے تیار رہنا چاہیے ہمارے دلوں میں دیش کی قدمت کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کرونا چاہیے ملک میں باہمی اتفاق بنائے رکھنا چاہیے ملک کی خاتر قربائی کا جذبہ پھائم رکھنا ہماری اولین تازمہانی چاہیے اور ہمیشہ دیش کی تک کیلئے گوشان رہے تو آقے پر میں اشار سے اپنا تطویر مبتد کہتا ہوں جمن اپنا وطن اپنا زمین و آسمہ اپنا جہاں میں سب سے پیارا ہے ہمیں ہندوستان اپنا جہاں میں سب سے پیارا ہے ہمیں ہندوستان اپنا شکریہ جے ہند